یہ سرکار جانبوچ کر کے سرکاری ویوستاؤں کو اس لیے ختم کر رہی ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ پرائیوٹ میں علاج کرائیں پرائیوٹ نرسنگ ہوم میں جائیں پرائیوٹ ہاسپیٹل میں جائیں سرکار کی جو ذمہ داری ہے کہ گریب کو علاج سرکاری اسپتالوں میں مل جائے میڈیکل کالج میں مل جائے وہ ذمہ داری سرکار نہیں نبھا رہی ہے اور کئی جگہ سے یہ سوچنا آئی ہے کہ سرکار سیدھے سیدھے مدد کرنا چاہتی ہے پرائیوٹ انسٹویشنز کی اور سچائی یہ بھی ہے کہ جو سرکار دعویٰ یہ کر رہی تھی کہ ہم میڈیکل کالج بنایں گے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ میڈیکل کالجز کو بھی پرائیوٹ ہاتھوں میں بیچنے کی تیاری ہے جو سرکار پرائیوٹ میڈیکل کالجزوں کو پرائیوٹ میں بیچ رہی ہو سرکاری میڈیکل کالیج کو بڑا انفرسکچر پرائیوڈ بیچ رہے ہوں جلہ اسپتالوں میں دبائی سے لے کر کہ علاج نہ مل پا رہا ہو اور لکھنو جیسی جگہ پر جہاں پر انہی کے پارٹی کا پور سانسط اپنے بیٹے کو لے کر کہایا تھا پی جیسی پریسٹیجز انسٹویشن میں اس کو علاج نہیں ملا اور بیٹے کی جان چلی گئی یہ کیول ایک ادھارت نہیں ہے ہر اسپتال میں ان کی سرکار میں دلال بیٹھے ہوئے ہیں جو پرائیوڈ بیٹھے انسٹویشن میں مریجوں کو لے جاتے ہیں اور آپ کو بھی جان کے ان اس بات کی ہوگی کہ کہیں بھی ایمرجنسی میں ایڈ ویڈ نہیں ملا ایڈمیشن نہیں ملا اور مجھے یاد ہے کہ کئی منتریوں کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس بات کو لے کر کے کہ ان کو دیکھنا ہے ان کو ڈیوٹی اس بات کی کہ ایمرجنسی میں کوئی آئے گا تو اس کو کیسے ایڈمیشن دیا جائے ایمرجنسی میں مری جا گیا تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملا دلالوں کے مادیوں سے پرائیوٹ انسٹیوشن میں یہ سرکار جانبوش کے بھیجواری ہے یا دیکھیں سوال وہ نہیں ہے سرکار سے سواجوادی سرکار نہیں ہیں سرکار سے ہم باہر ہیں آج تو ذمہ داری ان کی ہے ان کے پور سانسط کا بیٹا مر گیا انہیں دکھ نہیں کئی لوگ ایمبولینس مر گئے ان کو دکھ نہیں ہے کئی ڈیلیوریز ہو گئی چاہے وہ دروازے پر ہو گئی ہیں اور یاد کیجئے آپ سب لوگ موجود تھے اسی گورنر ہاؤس میں جہاں ایک محلہ گورنر ہیں کیا ایک پرگرین لیڈی کو ایمبولینس نہیں ملی کیا بیٹی کا جنم نہیں ہوا وہاں منطری کو مجبوری میں بھاگ کر کے جانا پڑا یہ کون آنکھیں بند کر لے گا اور ہر اسپتال میں ان کے دلال لگے ہوئے ہیں دلال سے سرکار کے لوگ ملے ہوئے ہیں اور سیدھا علاج پرائیوٹ کی طرف بھیج دیتی ہیں میں نے تو یہ پوچھا کہ اگر انہوں نے ایک جلاس پتال بنایا ہو اس سرکار نے ایک جلاس پتال بنایا ہو جہاں پر گریب کا علاج کر رہی ہو یہ سرکار بتاؤ ہمیں دیکھیں ڈاکٹر نہیں ہے اسسنٹ پروفیسر نہیں ہے ایڈیشنل پروفیسر نہیں ہے نرسنگ سٹاف نہیں ہے ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے آخری یہ اسٹیوشن کیوں بنائی ہیں آپ نے کہ پھر ایک جگہ نہیں ہر جگہ کی یہی استطیع ہے کہ گریب کو علاج نہیں مل پا رہا ہے اور یہ سرکار کے لوگ پرائیوٹ لوگوں سے مل گئے ہیں اور اس کا ایکزامپل آپ کو کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے میں نے سدن میں یہی سوال اٹھایا تھا مکہ منتری جی نے اس کا جواب دیا ان کے جواب سے کتنا تنتوش ہیں آپ کیا جواب ہے جب منتری ہی نہیں جواب دے پا رہے ہیں اور یہاں تو انڈیپینڈنڈ منتری ہے نا انہیں مکہ منتی سے لینا در نہیں ہے مکہ منتی کو ڈیپ ٹی سی ایم سے لینا در نہیں ہے یہاں تو انڈیپینڈنڈ منتری ہیں تو انڈیپینڈنڈ منتری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو منتری سے ہی پوچھیں گے ہم اور آپ سب لوگ یہاں انسٹوشن مجبوط ہو ڈیمکریسی مجبوط ہو جنتہ کے سوالوں کا جواب ملے ہم اس کے لئے ذمہ دار ہیں لیکن کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لئے انہیں غصہ آتا ہوگا